ورشٹائل مسلمہ السلام علیکم بھائیو اور بہنو اللہ تعالیٰ سورہ نسا کی آیت 69 میں فرماتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں اس خوبصورت آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے بلند ترین درجوں کے بارے میں بتاتے ہیں انبیاء اور رسول اللہ کے ہاں سب سے اونچے درجوں پر فائز ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو اپنا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لئے چنتے ہیں یہ ایک عظیم کام ہے اور چونکہ اسلام برابری کا مذہب ہے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آخر خواتین انبیاء یا رسول کیوں نہیں بھیجے گئے کیوں اللہ نے کبھی کسی خاتون کو اس عظیم فریضے کے لئے نہیں چنا اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت ساتھ میں فرماتے ہیں اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ تمام رسول مرد ہی تھے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض نامور علماء اس بات کو مانتے تھے کہ خاتون نبیہ رہی ہیں ان علماء میں ابو الحسن الاشری، القرطبی اور ابن حضم شامل ہیں اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو بہ آسانی کئی عظیم علماء کے بیان ملیں گے جو اس بات کی تردید کر دیں گے کہ اللہ نے کبھی کسی خاتون کو رسالت دی میں زیادہ تفصیلات میں جائے بغیر چند سوالات ایسے لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں جو واقعی مانتے ہیں کہ خواتین کو رسالت ملنی چاہیے تھی دوستو اسلام میں نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ کا پیغام پھیلانے کے لئے کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے ایک تنہا انسان کے لئے یہ ہمیشہ ایک مشکل کام رہا ہے کہ وہ باطل کے خلاف آواز اٹھائے اور سچائی بیان کرے ان انبیاء کو اللہ کی طرف سے کڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا لوگ اپنے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ رویہ برتے انہیں دھمکاتے ان پر حملہ کرتے یہاں تک کہ انہیں قتل کرنے کی کوششیں کرتے اگر آپ یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں سوچیں جو انتہائی خوبصورت تھے اور انہیں ان کے اپنے ہی بھائیوں نے کووے میں پھینک دیا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی جگہ کوئی خوبصورت نبیہ اس سب سے کیسے گزرتی حضرت یوسف کے قصے میں ان کے مالک کی بیوی نے انہیں ورغلانے کی کوشش کی کیونکہ عورت ہونے کے ناتے وہ آپ سے زبردستی نہیں کر سکتی تھی کیا ہوتا اگر ایک مرد کسی نبیہ سے زبردستی کرنے کی کوشش کرتا چاہے اللہ تعالی اسے بچا بھی لیتے پر کیا یہ اس کے لیے ایک داغ اور اس کے گھر والوں کے لیے شدید صدمے کا باعث نہ ہوتا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں سوچیں کہ کس طرح ان سے غلطی سے قتل ہو گیا اور وہ تن تنہا فرار ہو گئے اور ایک انجان جگہ دس سال تک بسے رہے پھر انہیں نبوت ملی بہنوں کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ کوئی عورت ان سب چیزوں سے نبٹ سکتی ہے میں ہرگیز عورت کو کم تر دکھانے کی کوشش نہیں کر رہی بلکہ عورت ہونے کے ناتے میں جانتی ہوں کہ عورت کیا کرنے کی قابلیت رکھتی ہے ایک رسول کا عوضہ بہت سی ذمہ داریوں کے ساتھ آتا ہے جیسے لوگوں سے خطاب کرنا ان سے تنہا یا کھلے میں ملاقاتیں کرنا ادھر ادھر سفر میں رہنا جھوٹوں سے نبٹنا اور مناظرے کرنا اور ان کی سربراہی کرنا اور پھر جنگ کی مشکلات سے گزرنا یہ سب مرد کو زیب دیتا ہے نہ کہ عورت کو عورتوں کوئی ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کی وجہ سے وہ کئی کام نہیں کر پاتی جیسے مہواری، حمل، بچے کی پیدائش، نفاث جو اپنے ساتھ نفسیاتی دباؤ اور تکلیف بھی لے کر آتا ہے اور پھر نو زیادہ بچے کی دیکھبھال کون کرتا کیونکہ نبیہ کو تو باہر جا کر دین کا پیغام دینا ہی دینا ہے اور کیا ہو کہ اس کا خامد اس کے غیر مردوں سے بات کرنے اور اس کے ساتھ سفر کرنے سے نالا ہوں تو پھر وہ خاتون کیا چنتی؟ نبوت یا اپنا گھر بار؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت بڑی نائنصافی ہو جاتی؟ ایک عظیم سکالر کا کول ہے دو مختلف چیزوں سے ایک جیسا برتاؤ کرنا ایک قسم کا ظلم ہے میں جانتی ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت کو نبوت کے قابل نہیں سمجھا گیا تو آئیں ان واقعات کو پڑھتے ہیں جہاں اللہ نے کئی عورتوں کو چون کر ان کے ذریعے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا جیسے حاجرہ کی کہانی اور اس میں حج کا تمام پسے منظر جو ایک ماں کی اپنے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش پر مبنی ہیں اگر ہم حضرت مریم کی بات کریں جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی ان کے پاس اللہ تعالی نے سب سے کریم فرشتے جبریل علیہ السلام کو ڈائریکٹ پیغام لے کر بھیجا حضرت آسیہ جنہیں جب ان کے مذہب کے لئے اعزاء دی جاتی تو ان کی فرمائش پر اللہ نے انہیں وہ محل دکھایا جو اللہ نے ان کے لئے اپنے پاس تعمیر کرایا تھا سبحان اللہ بہنوں ہم مردوں سے کم تر نہیں ہیں بس ہمیں مختلف طاقتیں اور کمزوریاں دی گئی ہیں تو آپ اللہ تعالی کا شکر ادا کیجئے اور کوشش کرئے شہیدہ یا صالحہ بننے کی تاکہ ہمیں انبیاء اور رسولوں کی رفاقت حاصل ہو سکے ساتھ ہی اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو ان عظیم عورتوں کے قصے سنائیں جو کہ بہترین رول موڈلز ہیں تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ خواتین بھی مردوں کی طرح ضروری اور با اثر شخصیات رکھتی ہیں پلیز اس میسیج کو صدقہ جاریہ کے لئے شیئر کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے پھر ملوں گی جزاک اللہ